جی تو کل ہم نے کہا جو لاسٹم کے جو دیکھا تھا وہ اس کے ایو کومرس کے بارے میں دیکھا تھا آج ہم کے یہ دیکھیں گے کہ ایو کومرس کی جو ویبسائٹ ہے آہ ویڈن تھرٹی منٹ کا اندر ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو آج ہم جو کرنے والے ہیں کام اس میں یہ کیا کہ ویبسائٹ بنائیں گے اس کے بعد ایک پیمنٹ گیٹوے انٹیگریٹ کریں گے پیمنٹ گیٹوے ہم روزر ریپیکہ کریں گے اور اس کے علاوہ کہ ہم یہ او کومرس پیمنٹ گیٹ پے کر کے اس میں پیمنٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ چیک اپ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ اگر ہم کرنا چاہیں گے وہ کس طرح کیسے کیا جا سکتا ہے اس پہ تو اس طرح وہ سارے چیزے کریں گے اور ایک ایسیو والا کام یہ چار چار پانچ کام ہیں یہ چار پانچ کام ہم وزن تھارٹی منٹس کے اندر اندر کرنے کی کوشش کریں گے ابھی جو آٹھ بج کل دو منٹ ہو چکا ہے تو اس کے لیے کہ ہمیں جو ریکوارمنٹ کے چیزیں ہیں ایک ڈومین کی ریکوارمنٹ ہے اور دوسری کے ایک تھیم کی ریکوارمنٹ تو تھیم ہمارے پاس یہاں پہ آلرڈی ہے ہمیں یہاں پہ آج گروسری کے چیزیں کریں گے یہاں پہ ویجٹیبل کی جو دیکھ رہے ہیں یہ بہت ملٹی تھیم ہے یہ آپ ملٹی تھیم یوز کرنا چاہیے یوز کر سکتے ہیں بہت یہاں پہ آج جو ہم کریں گے ہم اس ٹائپ کی ویب سائٹ جہاں بنانا ہے آہ ویدن جائے تھرٹی منٹس کے اندر اندر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سے اس کا ٹیم فلیٹ ہے اس ٹیم کے اندر لوگو بھی لک لیک ایمازون کی طرح سے لوگو اس کا دیکھ رہا ہے ای مال شاپ کے نام سے اس کا لوگو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ای مال شاپ کی طرح یہ ویب سائٹ بنایا ہے اس طرح کو لوگو رکھتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس طرح کوئی بنانا چاہیے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا لک اینڈ فیل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اور خوبصورت سے ہے آپ یہ پورا دیکھ سکتے ہیں ہم اسی طرح کا ہم ایک ویب سائٹ بنانے کی کوشش کریں گے یہ تھیم ہمارے پاس آلڈی ایبلیبل ہے اس کا در تیسر چیز کے ریکوارمنٹ ہے وہ ہوسٹنگ کے ریکوارمنٹ ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ہوسٹنگ آلڈی ہے تو ہم اسی ہوسٹنگ پہ اس کو اس ڈومین کو ہم یہاں پہ ایبل کر دیں گے یہاں پہ جیو مارٹ جیو ای مارٹ ڈاٹ ان کے نام سے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈومین جو ہے ابھی یہاں پہ ایبلیبل نہیں ہے تو تین چیز کے ریکوارمنٹ ہے ہمارے پاس ایک ڈومین کی دوسری ہوسٹنگ کی تیسری ایک تھیم کی تو تینوں چیزیں ہمارے پاس اس ٹائم ایبلیبل ہے تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ ہم کہ یہاں پہ ڈومین کو سب اس سے کرتے ہیں کریکٹ کرتے ہیں اپنے مین سرور ہے اس سے سرور سے ایڈ اون کر لیتے ہیں ایڈ اون کرنا سیمپل ہے آپ میں سہرے کوئی اس کو جانتے ہیں آپ میں اس کا ایڈ اون کر لیتا ہوں اچھا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈ اون کی اس میں پرمیشن نہیں ہے اس سرور میں ایڈ اون کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے اس لیے اس طرح کر رہا ہے تو کھر کوئی ایشو نہیں ہے میں اس میں ایک سب ڈومین بنا لیتا ہوں کیونکہ تاکہ ہم اس میں کام کرنے میں آسان ہو تو میں یہاں پہ شاپ کے نام سے ایک بنا لیتا ہوں یہاں پہ geomartoffer.in کے نام سے میں نے ایک سب ڈومین کریٹ کر لی اب میرے پاس یہ سب ڈومین کا آ چکا آلڈی اب اس کا وقت ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں سوفٹیر کے وڈپیس ہمیں انسٹال کرنی ہے سیمپل جیسے آپ نورمل انسٹال کرتے ہیں سیمیسی طرح انسٹال کرنی ہے اس میں کوئی زیادہ ہو نہیں ہے پروبلم نہیں آپ میں سا رہے کوئی اس کو جانتے ہیں ٹک ہے تو میں اس کا پاسورڈ بھی یہی رکھ دیتا ہوں اس کو انسٹال پہ کلک کر دیتا ہوں انسٹال پہ ہو جائے گا ٹک ہے یہ آپ کے انسٹال بھی ہو چکا آلڈی اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک چیزیں مس ہوئی ہیں کہ ڈائریکٹری کی مس ہوئی ہیں اگر یہاں پہ آپ کے اس طرح سے یہ ڈائریکٹری کا آلڈی کہ یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹری بن گیا ہے geomart.wp.slash اس طرح سے ایک ڈائریکٹری بن گیا ہے جو ہم نے سبڈوین بنائی تو وہ سبڈوین ہم نے سیلٹ نہیں کیا بڑھنے ڈائریکٹری میں کر دیا تو اس طرح سے آپ کرنا چاہو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ڈائریکٹری کے حساب سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد آپ میں چلتے ہیں یہاں پہ کچھ اس میں انوانٹڈ چیزیں ہیں میں وہ چیزیں ہٹا دیتا ہوں کیونکہ بابسائٹ میں چیزیں صحیح نہیں لگے دیکھنے میں اچھے نہیں لگے جیسے ہائلو لگے اس حبے تو اس کو میں پورا پہلے کلین کر لیتا ہوں کلین کرنے کے لیے آپ یہاں پہ سیٹنگ پہ آ سکتے ہیں سیٹنگ میں آکے آپ پرما لنک کو اگر سیٹ اپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں پرما لنک جو آپ کو میں پتا ہے کہ کس طرح سے رکھنا ہے پرما لنک آپ کوشش کریں گے کہ اس کا آپ جہیں ڈومین کے حساب سے رکھیں گے پوسٹ نیم رکھیں گے تو سب زیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ یہ اوکومرس کے پرڈکٹس ہیں یا پھر کوئی بھی یہ بہت زیادہ زیادہ رینک ہوتا ہے پرما لنک اگر آپ پوسٹ نیم کے ساتھ رکھیں گے پرما لنک ہوتا کیا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آپ لنک دیکھ رہے ہیں یہی ایک پرما لنک اکالاتا ہے تو پرڈکٹس کے جو لنک ہوگا اس کو ہم پرما لنک کے نام سے جانیں گے اور اس طرح جو بہت سارے کچڑے ہیں یا جو کچڑا پڑا ہوا ویبیسائٹ میں ابھی ہم اس کو ریموگ کرنا ہے تو یہاں سے ویجٹس میں جا کے ہم اس کو ریموگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو ریموگ کر دیا اب ایریا پیج میں آتے ہیں یہاں پیج میں آنے کا یہاں پہ ایک سیمپل پیج کے نام سے اور ایک پوسٹ میں آیا ہوگا ہیلو کے نام سے ایک پوسٹ ہوگا یہ بھی ہم نے ڈیلیٹ کر دی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکا الڑی اب ہم اس میں کیا کریں گے اس میں ہم کے سیمپل سا اس میں اپلوڈ کریں گے بگ باسکٹ جیسا اس земہ اور اسی طرح کیے اس میں آپ اس طرح جو تو اب ہم یہاں پہ ایک ایم ایڈ کرنے کے لئے جا رہے ہیں ایم ایڈ کریں گے یہاں پہ گروسری ورپریس گروسری ایمال شہر پیکیج ایم اپلوڈ کر دیا اور یہ میں آپ کے گروپ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ میں لگا کر دیتا کہ یہ کام جب ہو جائے تو آپ فوراں اس کو ایزی طریقے سے آپ بھی اسی طریقے سے آپ کر لے جائیں تو میں ایم بھی آپ کو یہاں پہ بھیج دیتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس تھیم پہنچ چکا اور لیڈی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ میں لگا سکتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس یہاں پہ تھیم اپلوڈ ہو چکا ہے میں اس کو ایکٹیو کر لیتا ہوں ایکٹیو بھی میں نے کر لی اور یہاں پہ جو فالتو کے سارے تھیم ہے اس کو میں یہاں سے ریموڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چار میٹ کے اندر اندر ہم نے وڈ پیس بھی انسٹال کر لی اور ساتھ ساتھ ہم نے تھیم بھی اپلوڈ کر لی اب اگر ہم ویف سیٹ کو دیکھیں گے ہمارے ویف سیٹ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں تو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے لک اینڈ فل کس طرح سے دیکھ رہا ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ویف سیٹ ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے ہمیں کچھ پلگ انسٹال کرنی ہے آپ تو پلگ انسٹال پہ جائیں گے گیارہ پلگ انسٹال پہ جائیں گے گیارہ پلگ انسٹال سے سب کو ایک سان سیلٹ کیجئے اور اپلائی کر دیجئے یہ سارے پلگ انسٹال کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ انسٹال نہیں کریں گے تو اس کے جو فیلنگ ہے جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے پھر نہیں ہو پائے گا کیکہ تو آپ بیٹر ہیں کہ آپ اس طرح سے آپ پہلے کر لیجئے اور ہم اس کو ایزے ڈیمو اس کے ایمپورٹ کر لیں گے اس کے ہم اوورویو کرنے کے لئے جائیں گے تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ پاپ اپ سارا یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا جیسا ہمیں گادر خریدنا ہو تو گادر خریدنے کے لئے ہمیں آدھا کلو کبھی لے سکتے ہیں اس کا ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈ میں آ چکا ہے اس کو ہم چیک آؤٹ کو کلک کرتے ہیں یہ بلکل سیمپل سا پروسس ہے بیٹر نیٹ اینڈ کلین ہے یہاں پہ آپ کا ایڈریس آگیا نام آگیا سیم آگیا اسی طرح کا ہمیں ابھی بنانا ہے یہاں پہ تین طرح کے آپشن ایک ڈائرٹ پیمنٹ کا ہے اور چیک آؤٹ کا ہے کیاشن ڈیلیوری کا ہے اور پی پال کا ہے تو ہم پی پال نہیں لگائیں گے بلکہ پی پال کے جگہ میں روزورے پہ لگائیں گے پی پال بھی لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو جو کرنا ہے آپ اس میں ایزیلی کر سکتے ہیں اور جہاں تکرے بعد اس کی فوٹر کی آپ فوٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست طریقے سے فوٹر انہوں نے بانا رکھتا ہے تو اس طرح کی فوٹر ہم اس میں ڈیزائن کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کی جو وہ ہیں ہیڈر ہیں ہیڈر بھی خوبصورت سے ہے آپ کا یہ چیز خاص یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کچھ نیو لکھا ہوا یہاں پہ سیل لکھا ہوا تو یہ کس طریقے ساتھ آتا ہے کسی بھی ایک پروڈکٹس کے کسی بھی ایک ٹائٹل کے اوپر یہ اس کو ہم کا مینی بار بولتے ہیں تو کسی مینی بار میں اس طرح سے اس طرح کا آپشن آتا ہے وہ بھی چیز ہم اس میں جاننے کی پوشش کریں گے دیکھیں گے ایک بات اس میں ایک ہے کہ آپ اس کو ملٹی لینگویج کے اندر آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہے ملٹی لینگویج میں یہ کنورٹ ہو جائے گا تو آپ ملٹی لینگویج بھی اگر آپ بنانا چاہے گے تو بھی آپ بنا سکتے ہیں اس پہ ملٹی کرنسی یوز کرنا چاہے گے تو بھی ملٹی کرنسی بھی یوز ہو سکتے ہیں آپ اس سیمپل کے طرح پر دیا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کا ریجسٹیشن کا ہے اور آپ کا یہاں پہ لاغین کا اوپشن ہے یہ لاغین کا اوپشن ہے لاغین ہے ریجسٹیشن اور اس کا چیک آؤٹ کا ہے تو اس طرح کا سب ٹوٹل ہمیں ڈبلپ کرنی ہے اچھا ایک چیزہ اور ہے کہ یہاں پہ جیسے کوئی پیج ہے اس پیج کو آپ دیکھنے دیکھیں گیا یہ انسٹال ہو رہا ہے سب ہمارا ابھی یہاں پہ دیکھیں کوئی پیج ہے تو یہ پیج بالکل آپ کا کہنا ہے کہ لک لائک بگ باسکٹ کی طرح دیکھ رہا ہوگا آپ کو بگ باسکٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا لک اینڈ فیل کس طرح سے دیکھتا ہے تو سیم سیم تو نہیں ہے تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہے بڈ جو اس کا یہ آئی ایریا ہے جو رائٹ ہینڈ پہ وہ اپنے کیٹیگری لگا رکھتا ہے اس کا آئی ایریا دیکھتا ہے یہاں پہ دو طرح کا اپشن ہے آپ چاہیں تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا لک اینڈ فیل بڑ کا اچھا سا ہے اور پرفیکٹ ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس کا بگ باسکٹ کا تاکو بگ باسکٹ کا بھی سیمی سی طرح کا دیکھے گا یہاں پہ آپ اس کا جو کٹیگری ہیں کوئی کٹیگری لے لیتا ہوں جیسے بیجن فوٹس یہ کٹیگری آگے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ اس کا ریٹ ہینڈ میں کٹیگری وغیرہ اور یہاں پہ پر پوڈکٹس ہے یہ چار پوڈکٹس ہیں ان کا تو ہمارے یہاں بھی چار پوڈکٹس ہیں یہاں پہ چار پوڈکٹس ہیں تو یہی چیز ہم ابھی اس کو دیکھیں گے پہلے تو ہمارے یہ انسٹال ہو رہا انسٹال ہونے کا پھر ہم سیم ہوئی پروسس کریں گے اس ساتھ سیلیکٹ کریں گے اور سب کو ایکٹیویٹ کر لیں گے جب تک ایکٹیویٹ ہو رہا تب تک ہم یہاں پہ روزرپے کا اکاؤنٹ ہم اپن کر لیتے ہیں سیمپل ہے لاغن پاسورٹ سے آپ اپن کر سکتے ہیں اگر آپ فرس ٹائم ہے تو آپ کو یہاں پہ ریجسٹر کرنا پڑتا ہے آپ ایک مرتبہ آئیں گے اس میں ریجسٹر کرنا پڑتا ہے کہ اس میں ریجسٹر کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ کو سپین کارڈ تو بھی کر سکتے ہیں میل آئی ڈیو کر رہے ہیں اس سے بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا کا یہ پورا اوہ کی ڈومین ہوسٹنگ بھی انسٹال ہو چکا ہے اور تھیم وغیرہ بھی انسٹال ہو چکا ہے دیکھیں اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ کر لیا پورا سارے پلیگنز سے وہ بھی ہم نے سیٹ اپ کر لیا اب ہمیں جو سیٹ اپ کرنی ہے وہ ہمیں اوکو مرس کی سیٹ اپ کرنی ہے تو اوکو مرس کی سیٹ اپ کرنے کے لئے میں یہاں پہ انڈیا ڈال دیتا ہوں یہاں پہ آپ اپنا ایڈریس ڈالیں گے جو بھی آپ کا ایڈریس ہے ایکس وائی زیٹ جو بھی ایڈریس ہے آپ وہ ڈالیں گے یہاں پہ میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اکلا ٹکے نیو ڈیلی ڈیلی ڈال دیلی اس کا یہاں پہ اسٹیٹ بھی ڈیلی آ جائے گا آپ اپنی حساب سے ڈالیں گے اس کو میں آپ کے سیمپل کے لیے تو دکھا رہا ہوں آپ اپنے ایکزیک ڈالیں یہاں پہ وہ بیٹر ہے کیونکہ یہ آپ کے جب وہ آرڈر آئے گا تو اس کے طرح سے اس ٹائم جو یہ ایڈیس ڈیٹ کرے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کرنسی ڈالنی ہے کرنسی آئے نار ڈالنی ہے اور یہاں پہ آپ کون سا کوڈڈ بیچنا چاہے فیزیکل اینڈ ڈیجیٹر اگر بہت ہے تو بہت ہے پوزیشن نہیں ہے آپ اس کو ٹک کر دیجئے اور یہاں پہ انیول کیجئے اور کنٹینی پہ کلک کر دیجئے یہ اکومس کی ایک سیٹنگ ہو گئی یہاں پہ اور آگے جا کے پھر دوسرے سیٹنگ کرنی ہے کہ آپ پیپال رکھنا چاہے پیومنٹ گیٹوے کے طور پر اگر رکھنا ہے تو آپ اس کو آنکر رکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی ضرور نہیں ہے پیپال کا اکاؤنٹ بھی سیمپل ہے آپ پیپال کو علی جو ویبیس آڈ وہاں پہ جا کے اب اپنا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے کیس میں ابھی رہنے دیتا ہوں اس کو کوئی ایشو نہیں ہے میں اس کو کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں اب نئے بات شیپنگ کی کہ اگر آپ کو شیپنگ کا سیٹ اپ کرنا ہو تو آپ شیپنگ کا بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں شیپنگ کے سیٹ اپ اس وقت کرنی پڑتی ہے جب آپ کسی کے شیپنگ کمپنی والوں سے کنیکٹ کریں اور وہ آپ کے پروڈکٹس کو گیٹ ڈیلیور کرائیں تو اس ٹائم جو آپ کو شیپنگ جو ڈائمنشن ہوتے ہیں اس کے کلو گرام میں ہوتا ہے یا پیس میں ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں میں اس میں منشن کرنی ہوتی ہے تاکہ جو شیپنگ کمپنی ہے اسی ہی ساپ سے کلو گرام کا اگر ہو پروڈکٹس آپ کا تو کلو گرام کے اکوڈگگوہ چارج کرتا ہے پچاس ٹوپیئر سو روپیہ اس طرح سے اکوڈگوہ چارج کرتا ہے اور اگر آپ کا یہ اس کا کے آئیٹم کے اکوڈنگ ہو تو آئیٹم کے اکوڈنگ چارج کرتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پروڈکٹس کے اوپر یا آپ کے پروڈکٹس کس ٹائپ کی ہے یہ نہیں ہے تھوڑا ٹائم لیتا آئیے ٹھیک ہے یہ آپ یہ ریٹ فلیٹ ریٹ ہوگا رکھنا ہے تو رکھ سکتے یہ بعد میں کر لیں گے یہاں پہ کلو گرام رکھیں گے سینٹی میٹر کا ڈامینشن رکھیں گے بیٹر رہے گا اس کا ہم اس کو کنٹیو کر لیتے ہیں اب یہ دونے چیئے ریکمینڈڈڈ ہیں کہ اگر آپ چاہے تھی میل چیم سے اور اپنا فیس بک پیج سے کر اپنے سوپ کو کنٹ کرنا چاہے تو آپ کرک کر سکتے تو یہ ہمیں چھوڑنے دیتا ہوں یہ سکیپ کر دیتا ہوں بعد میں ہم اس کو کر لیں گے ایکٹیو یہ ہے اگر آپ ٹریفک ہوگا دیکھنا چاہے تو اس کے لئے کر سکتے یہ بھی ہمیں ضرورت نہیں ابھی ہم اس کو بعد میں سیٹ اپ کر لیں گے ٹھیک ہے اب بعد آگئی وہ سے اگر ہم پرڈکٹ نہ بھی ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بہت ہمیں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ ایک ٹیسٹ پرڈکٹ کے نام سے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس میں پرڈکٹ ڈالتے کس طرح سے اس میں سوپ کام کہاں کیا جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ پرڈکٹ کے نام سے میں نے ڈال دیا اور کوشش یہ کیجئے گا جو آپ کے ہیڈنگ رہے سم اسی طرح کے چیزیں آپ کے یہاں پہ اسی طرح کے کیٹیگری رکھیں جیسے آپ گروسلی کیے تو گروسلی کیٹیگری رکھتے اور ڈسکرپشن میں ہیڈنگ کم سکم دو بار مینشن ضرور کیجئے یہاں پہ کی ورڈس وغیرہ وہ تو خر آپ اکثر لوگ جانتے ہیں اب یہاں پہ کون سا لک رکھنا چاہیں گے آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹیکنولوجی کا ہے کہ اگر اس طرح سا پرڈکٹ دکھانا چاہیں گے اس طرح سے رکھ سکتے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں جو ایسا چاہیں گے وہ ایسا کرتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں یہی سیلٹ کر دیتا ہوں جب پرڈکٹ اس ساتھ سے دیکھنے چاہیے سیمپل پرڈکٹ ہے میں نے اس کے سو روپی کیمہ ڈال دی اور سیلنگ اس کی نبی روپی پر ڈال دی اور بات یہ کہ شیپنگ وغیرہ یہ سب جو ہیں آپ اگر ضرورت ہے تو آپ ڈالیے اس کو تو اس کی ضرورت زیادہ خاص نہیں ہوتی اگر آپ کے پرسنل کی ویڈ سیٹ ہے تو اس میں زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے پرسنل شپنگ ہے تو زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پرسنل شپنگ آپ کے نہیں ہے تو ضرورت پڑے گا انمنٹری یہ بھی ضرورت ہے اس میں ایک اسکیو آڈی ڈالیے کوئی بھی ایک اسکیو آڈی ڈالیے آپ کو اگنائز کرنے کے لیے جو آپ کے پروڈکٹس کس طائب کی ہے اس میں دس پروڈکٹس ہیں تو دس پروڈکٹس آپ یہاں پہ ڈالیے اور اسٹوک مینجمنٹ آپ یہاں پہ ڈالیے کہ جب وہ پروڈکٹ لو ہو جائے تو آپ کے پاس انفرمیشن آ جائے یہاں پہ ہائیلائٹس وغیرہ ڈال سکتے ہیں ہائیلائٹس کے لئے جیسے یہاں پہ کوئی بھی چیز آپ ہائیلائٹس ڈال رہے ہیں اس پروڈر سے ریلیٹر جائیے یہ چیزیں اس میں مین فیچرز ہیں تو اس کا آپ ہائیلائٹ کر کے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ایزی طریقے سے ٹھیک ہے یہ ہائیلائٹ ہو جائے گا یہ پروڈکٹ کے اوپر دکھے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پروڈکٹ کی ایمیج اپلوڈ کرنی ہے ابھی فیلال کے لئے میں کوئی سے بھی اپلوڈ کر لیتا ہوں چلے میں یہ ہی وہ بھی کہا ہے یہ اپلوڈ کر لیتا ہوں ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو پروڈکٹ ایمپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پروڈکٹ ایمپورٹ بھی کر سکتے تھے آپ کو پاس اوپشن تھا تو خیرہ یہ ہم نے کر لی اس کے لئے یہ ایسیو کا کام ہوتا ہے اور یہاں پہ ایسیو ایسٹ ابھی انسٹال نہیں ہے وہ بھی ہم کریں گے لیکن ابھی ہم پہلے اس کا کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ ایم پہ ڈل چکا ہے اب پروڈکٹ آپ دیکھنا چاہیں گے آپ اسی طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا پروڈکٹ ہو گیا ابھی جو کرنے والے ہیں یہ چیز ہے انپورٹنٹ ہے کہ آپ پوری پوری سائٹس کو یہ اس طرح سے آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آفر بھی دیکھ گیا ہے دس پرسنٹس میں آف ہے یہ نیو پروڈکٹس ہیں اور اس طرح کہ یہاں پہ کمپیئر کا آگیا یہ ایٹو کارڈ کا آگیا بسٹریسٹ کا آگیا ٹھیک ہے یہ اس طرح سب دیکھے گا لک اینڈ فیل ٹھیک ہے اب ہمیں جو کرنا ہے یہ کہ ہم اس کو اچھے سے پوری جو ہماری یہ تھیم تھا یہ مین تھیم تھا ہم سیم ایسی طرح کا ڈیزائن ہیں اس سارے چیزوں کو ہمیں ایمپورٹ کرنا ہے تو میں چلتا ہوں تھیم اپشن پہ اور تھیم اپشن پہ آنے کے بعد یہاں پہ دکھا رہا ہے ایمپورٹ ڈیمو اب یہاں پہ بس ہمارے پس ایمپورٹ ڈیمو آگیا ہے تو ہمیں جو چاہیے ہمیں اس کا ایمپورٹ کر لینا ہے یہ ہمیں چاہیے فیلحال تو ہمیں اسی پہ ایمپورٹ پہ کلک کرتا ہوں اور اسی کو ایمپورٹ کرنے کوشش کرتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاٹا ایمپورٹ ڈاٹا ہے یہ ڈاٹا بھل رہا ہے کہ ایمپورٹ ہے چکا ہے تو اس کو سیو کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جا کر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈاٹا بلکل ایمپورٹ ہو چکا ہے دیکھنا آپ کے دو دو مینٹ اگر دو تین تین مینٹ لگے زیادہ زیادہ آپ کا لک لائک جو بھی اوپر کلر ہے نیچے ہیڈر کلر ہے کتے جلدی اگدم ہو گیا اب کیا کرنا ہے آپ کو سیمپل ہے یہاں پہ یہ سارے جو پورڈکٹس آگے ان سارے پورڈکٹس کی جگہ میں آپ کو اپنا پورڈکٹس ڈالنا ہے ٹھیک ہے بس یہاں پہ پورڈکٹس چینجز کرنا ہے آپ کو اور بس آپ کی سائٹ ریڈی جیسے اب اس کا پورڈکٹس چینجز کریں گے چینجز کرنے کے لیے سیمپل آپشن ہے پورڈکٹس کی لسٹ پہ جائیں گے اب یہاں پہ کوئی بھی کلر ہو گیا اس طرح کوئی بھی چینجز ہو گیا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کیا کریں گے آپ سیمپل جائیے آپ کا جو بھی پورڈکٹس ہے جسٹا آپ کی پورڈکٹس ہے آپ وہاں پہ وہ کیجئے ایڈیٹ کر لیجئے ایڈیٹ کر کے آپ اس پورڈکٹس کو چینج کر لیجئے بس اپنے حساب سے یا پھر اپنا جو پورڈکٹس ہے آپ کا جو ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈال لیجئے جیسے اپل کا ہے اپنا پورڈکٹس ڈال لیجئے اس کا کیسے کریں گے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ سیمپل اس طرح سے ایک ایڈیٹ پہ کلک کیجئے اور ایڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یا پھر آپ کوئی پورڈکٹس پہلے سے پڑا ہوا ہے تو آپ اس کا ایمپورٹ کر سکتے ہیں ایمپورٹ بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ سیمپل ایڈیٹ کیجئے اور یہاں پہ آپ اس کا فوٹو ڈال دیجئے اور اپنا ریٹ ڈال لیجئے جو بھی آپ کا ریٹ ہے آپ وہ ریٹ ڈال لیجئے تو میں ایک کیس میں یہاں پہ جو میرے پاس تھا پہلے سے ایک فوٹو میں وہ ہی پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کو چلی کوئی سا بھی لے لیتا ہوں یہ لے لیتا ہوں یہ میں نے ڈال جائے سیمپل کا میں دکھا ہوں کس طرح سے ایڈیٹ کریں گا اور اس پروڈٹ سے ریٹڈ بہت بہت ساری مجزت ہوں تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یہ اپ ڈیٹ ہو گیا تو ابھی آپ کے ویبسائٹ پورا جائے ریڈی ہو چکا ہے جس طرح سے ہمیں چاہیے تھا اس سارے چیز ہیں اب یہاں پہ آپ ایک ایک کر کے سب کو کسٹمائز کر کے چینج کر لیں گے تو پھر آپ کا اپنا خود کا ہو جائے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے سے کچھ پروڈکٹس کہیں پہ ڈال کر رکھے تھے کسی ویبسائٹ میں ڈال رکھے تھے تو وہ پروڈکٹ اگر آپ ایمپورٹ کرنا چاہیں تو ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پہ ایمپورٹ میں کلک کیا تھا یہ آپ کو پھر دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہاں سے اس میں ایمپورٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ جائیں گے پروڈکٹس پر آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ اوپر ہے ایمپورٹ تو اس کے لئے آپ کے پاس پوری ایک سیمل کے فائل ہونی چاہیے ایک سیمل کے فائل اگر ہے آپ کے پاس تب ہی جا کے آپ کر سکتے ہیں نہیں کوئی ویبسائٹ ہے کسی دوسری طرح دوسری ویبسائٹ تھی اس ویبسائٹ سے آپ یہاں پہ ایک سیمل فائل نکال کے ڈال سکتے ہیں تو جیسے میرے اس میں میں یہی پروڈکٹ ڈال دیتا ہے اس میں اراؤنڈ بیس پچیس پروڈکٹس ہے جو گروسری کے پروڈکٹس ہیں اب سیمپل اسی کو آگے بڑھا دیجئے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے یہ ابھی آپ کا کینن بیو پروڈکٹس ایمپورٹ ہو رہا تو سیم اس طرح سے پروڈکٹ آپ کا ایمپورٹ ایمپورٹ ہو جائے گا آپ کے یہاں پہ دیکھے گا اب اس کے بات ہم کر لیتے ہیں پیمنٹ گیٹوی ہم پیمنٹ گیٹوی سیٹ اپ کریں گے یہ پیمنٹ گیٹوی ہمارے پاس ہے آپ یہاں پہ فرس ٹیم جب آپ کریں گے تو اس میں لاؤگین مانگے گا اور اس کو سیٹ اپ کرنی پڑے گی سیٹ اپ کرنا بڑا ایزئی ہے اپنا ناموم ڈالنا ہے آپ بلکل سیٹ اپ کر سکتے ہیں کوئی سیٹ اپ نہیں میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کیا کیا چیزیں اس میں ریکوائیڈمنٹ رہتا ہے یہ فل کیواسی ہے تو آپ کے پاس کمپنی نہیں اگر آپ خود اپنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں آپ خود سے کر سکتے ہیں کمپنی کے لئے جیسٹریل ضروری ہے ٹھیک ہے تو کانٹیک انفرمیشن میں چاہیے آپ کو کانٹیک انفرمیشن میں آپ کا نام آپ کا موبائل نمبر آپ کی میل ایڈیا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کا بیجنس آورویو اگر آپ کو کوئی بیجنس ہے تو بیجنس کے بارے میں اس کا چاہیے بیجنس کی سٹائپ کی پروپرٹرشپ ہے آپ کو بیجنس کو کوئی ویب سائٹ ہے یہ نہیں ہے تو کونسی ہے تو یہ آپ کو دینے پڑے گی ٹھیک ہے اس کا بیجنس ڈیٹیل میں پورا دینے پڑے بڑا آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا پرسنل ہے آپ فریلانچر کام کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ یہ چاہ رہے ہیں ایک ڈانیشن کا کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ چیز اس کے لئے آپ کو یہاں پر نون ریجسٹر پر کلک کریں گے یہ اتنا چیز آپ کو لگے گا بھی نہیں ٹھیک ہے یہ بیجنس والا جو آپشن ہے وہ آپ کو نہیں لگے گا دو چیز تین چیز میں ہو جائے گا کانٹیک نیفرمیشن بینک آکاونٹ اور آپ کا ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ میں یہاں پر آدھارکار ہوگی رہا مانگے گا آپ کو سمپل ہی بہت ہمارے یہاں کمپنی کا کیا ہوئے اس لئے کمپنی کا یہاں پر جیسٹی پروپ وغیرہ یہ سارے چیزیں مانگ رکھا ہے ٹھیک ہے تو اب چلیں گے ہم اس کے سیٹ اپ کرنے کے لئے سیٹ اپ کرنے کے لئے ہمیں دو چیزوں کے ریکوارمنٹ ہوگی ایک تو آپ کے اپی آئی کی کی دوسری ریکوارمنٹ جو ہوگی ہمارے پاس یہاں پر ایک پلیگن کے ریکوارمنٹ ہوگی یہ آپ کا پروڈکٹ سے اپنے ویف سائٹ پر دیکھنا چاہیں بلکل ایزی طریقے دیکھ سکتے ہیں ویف سائٹ میں بہت سارے پروڈکٹ آ چکا ہوگا ابھی تک ٹھیک ہے دیکھئے یہ ابھی میں نے پروڈکٹ اس کو اپنے پروڈکٹ کیا ہے اسی سے ریلیٹڈ تھا گروسری سے ریلیٹڈ تھا یہ سارے پروڈکٹس یہ سارے پروڈکٹس یہاں پر آ چکا ہے دیکھنا وہ کتنا خوبصورت سے لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو آپن کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جیسے آدھا کلو کا سیلیٹ کریں گے پانسو گرام سیلیٹ کریں گے اس کے ریلٹ آ جائیں گے ایک کلو کا سیلیٹ کریں گے اس کے ریلٹ مل جائے گا آپ کو پھر آگو جا کے آپ باگو کر سکتے ہیں ٹھیک تو ابھی ہم اگر باگ کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو وہ نہیں ملے گا سی او ڈی کا آپشن ملے گا آٹومتیکل یہاں پر سی او ڈی کا سسٹم اپ لوڈ ہو چکا آگا لیکن ابھی ہمیں وہ نہیں ملے گا آپشن چیک آؤٹ کا آپشن نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو چیک آؤٹ کے لئے آن لائن اگر کرنا چاہیں تو یہاں پی پال میں نے اس وقت سیلیٹ کی تھی تو پی پال کا ہم نے کر لیا تھا آگیا تھا یہاں پہ اب ہمیں اس میں کیسے روزر پے کا سیلیٹ کرنا ہے روزر پے پیمنٹ گیٹ پہ لگانی ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک پلگن پہ جانا ہے اور پلگن پہ آنے کے بعد ایک پلگن کا ہمیں ریکوارمنٹ رہے گا تو اس کو ہمیں روزر پے کے جو پلگن ہے وہ ہمیں یہاں پہ ڈالنا ہے روزر پے سارے ہم نے مس کر دیا ہے تھوڑا سا یہ آگیا او کومرس سے ہے اس کو آپ انسٹال کر لیجئے اگر آپ چیاریٹیبل سے رکھنا چاہتے ہیں یہ چیاریٹیبل کا آپ یہ انسٹال کر سکتے ہیں مطلب ڈانیشن اوگر اکلے کرنا چاہے کوئی انجیو ہے آپ کا یا پھر کوئی ایک کہنا میں سوشل ورک کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا یہاں پہ آ چکا ہے اب آپ او کومرس پہ جائیں گے اس کے سیٹنگ پہ جائیں گے اکمہ ارکاتی سیٹنگ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سیٹنگ مل جائے گا پیمنٹ کا یہاں ہاں پیمنٹ کا سیٹنگ پہ آئیں گے اور آنے کے بعد اس کو انیول کریں گے جو روزورپے کا جو ہم نے انسٹال کری ہے پلگین اس کو ہاں پہ انیول کریں گے یہ دیکھیں یہ روزورپے کا ہے یہ انیول ہے اور ایک سی اوڈی کا بھی اپشن ہے تو یہ کیشن ڈیلیویری یہ بھی ہم انیبل کر دیتے ہیں یہاں پہ سیٹ اپ پہ کلک کریں گے اور اس کو انیبل کر دیں گے اب یہاں کوئی چیز چینج کرنا چاہے آپ چینج کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اپنی ذات سے چینج کرنا چاہے چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا یہ ساری یہ والا کرنا ہے ہمیں رضو رپی کا کرنا ہے اب آپ یہاں پہ ریفریش کریں گے یہاں پہ ریفریش کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سی اوڈی کا اپشن بھی دیکھ جائے گا جو سی اوڈی کا اپشن بھی آ گیا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین چیز آ گیا سی اوڈی کا آ گیا اور آپ کا کیشن ڈیلیویری کا آ گیا اور ساتھ ساتھ روزر پیکر پیمنٹ گیٹ کا آ گیا ٹھیک ہے تین طرح کا اپشن ہے آپ پہ دیکھ گیا تو آپ جو سیلٹ کریں گے وہ اسی حساب کر سکتے ہیں تو روزر پیکر یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ انیبل ہے اور اس میں کیا لائے گا کنیکٹر نے کے لئے دو چیز کے ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ کا ایک کی لگے گا آپ کا یہ کی کہاں سے ملے گا آپ کو یہاں ملے گا ایپی آئی کی یہ آپ کا ایک کی مین کی ہے اور یہاں سے جب آپ first time generate کریں گے تو آپ کے اس طرح سے یہاں پہ ایپی آئی کی اور اس کا سکریٹ کی بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ ایپی آئی کی ڈالنا اور دوسرا ہے سکریٹ کی ڈالنا ہے اور آپ Blend چینج کرنا چاہے تو چینج کر سکتے ہیں بچہ ہم نے پہلے سے کر رکھا تھا اب بتا ہاں گیا ڈالنی ہے سیمپل سیمپل آپ کو دکھانا دکھانا جا رہا تھا سیمپل طور پر یہاں پہ آ گیا اب اس کا آپ سیب کر دیں گے یہ کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کا آپ آن لائن پیمنٹ آپ لینا چاہے بلکل لے سکتے ہیں کتنا ایزی ہے نا تو یہ پورا سیٹ اپ ابھی ایک ایک اومرس کی بھی ریڈی ہو گیا اور آپ کا پیمنٹ بھی ریڈی ہو گیا اب رہے گئے بھی صرف ایسیو کی جا آپ اس میں ایسیو کی اس طرح سے کریں گے تو یہ ایسیو کرنا بھی اس میں سیمپل ہے کہ آپ اس میں کوئی پورڈکٹس کے بارے میں ایسیو کرنا چاہے جا رہے ہیں تو ایسیو کرنا بھی بالکل سیمپل سا آپشن ہے یہ کیا ہے کہ یوست ایسیو کے نام سے جو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں اس کو یوز بھی کیے ہیں ایسیو کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو پورڈکٹس ہیں آپ کے جو نیئر وائے میں جو لوگ ہیں وہ جب سرچ کریں گے تو گوگل جو آٹومیٹکلی ویزیٹر لا کے دے دے گا جہاں یہ پورڈکٹس یہاں سے ہے آپ یہاں سے اس والی ویب سائٹ سے جا کے آپ بائے کر سکتے ہیں ایسیو کا آپ کو اس پہلے بھی کلاس میں آپ کو بتایا گیا تھا آپ ایسیلی اس کو اس کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی میں آپ کو ایک مرتبہ دکھا دیتا ہوں آپ اگر چاہ رہے ہیں تو ویسے ہمارا کام تھرٹی منٹ کا اندر اندر ہو چکا تھا لیڈی ابھی تین منٹ ایکسٹرا ہو گیا آٹھ بج کا تین منٹ پہ ہو آئے تو آلیڈ ہم نے تھرٹی منٹ پہ ہم نے کام کر لیا ہے ویب سائٹ کا پورا ڈیزائن کا اس کا ابھی یہاں پہ کیا ہے کہ آپ اپنے حساب سے اس کو چینج کرنا چاہیں اس کو اپنے حساب سے آپ چینج کر لیجئے آپ کو جو چیز رکھنا ہے وہ رکھئے جو نہیں رکھنا ہے وہ مت رکھئے اور ایک چیز جیسے یہاں پہ ابھی آ رہا تھا شاپ پہ یہ یہ والی ویب سائٹ یہاں پہ دکھ رہا ہے نیو دکھ رہا ہے یہ سیل دکھ رہا تو اگر اس طرح کا بٹا نہ کر آپ لانا چاہیں گے تو بھی آپ لا سکتے ہیں وہ کیسے لائیں گے اس کے لیے آپ کیا کریں کہ یہ تو ایکٹیو ہو گیا یہاں پہ جائیں گے اور منیو پہ آئیں گے منیو پہ آنے کے بعد اپیرنس اس کے بعد منیو یہ منیو پہ آئیں گے منیو پہ آنے کے بعد اس میں ایک اپشن ہوتا ہے جیسے ہمیں کرنا کس پہ ہے یہ پرائیمری ہے تو ہم پرائیمری پہ کلک کرتے ہیں جیسے یہ شاپ ہے تو شاپ کے پیج میں ہمیں ڈالنا تو یہ ہے ٹائٹل ایٹریبیوٹ اس میں آپ کو یہاں پہ صرف مینشن کرنا ہے نیو تو آپ کو نیو وہاں پہ لیبل دکھ جائے گا یا پھر یہ نیو لیبل آپ یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں یا ہاٹ لیبل کلک کر سکتے ہیں یا پھر سیل لیبل اس طرح سے جو بھی چاہیں آپ یہاں پہ لیبل کریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آئیکن ڈالنا چاہیں تو آئیکن بھی ڈال سکتے ہیں اس کا دہاں پہ سیو کر دیں گے تو یہ ہر تھیم میں نہیں ہوتا جو پیڈ تھیم ہے موسٹلی انہی پیڈ تھیم میں ہوتا ہے جیسے یہ تھیم ہے یہ تھیم اگر آپ کو لینا ہو بائی کرنا ہو تو آپ بائی کر سکتے ہیں یہاں سے تھیم فورشٹ سے بائی کر سکتے ہیں بڑا گھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ کانٹیٹ کریں یہ تھرٹی ڈالر کا تھیم ہے آراؤنڈ تھرٹی نائن ڈالر کا تو یہ یہ چیزیں آپ یہاں سے بائی کر کے آپ اپنا پورا کسٹم بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی ہیلپ چاہیے اگر ہم سے یہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے بائی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں آپ کو کرنا ہے اب ایزی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اپنے سارے چیزیں اگر آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی کلیریفکیشن ہو تو آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے